بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناصدین اکرام ایک صاحب ہے محمد اسرار ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ایک عورت کو بیس دن میں حیز آتا ہے حالانکہ حیز تو مہینے میں ایک دفعہ آتا ہے اس حساب سے تین مہینوں میں چار دفعہ خون آتا ہے تو کیا اس کو بیماری کہا جا سکتا ہے یا نہیں اور اس پر حیز والے احکام جاری کی جا سکتے ہیں یا نہیں برائے کرم رہنمائی فرما دیں والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ بات جان لیں کہ حیز کی یعنی جو مہواری ہوتی ہے پریڈ ہوتے ہیں عورت کے اس کی جو کم سے کم مدت ہے وہ ہے تین دن اگر کسی کو ایک دن خون آ رہا ہے یا دو دن خون آ رہا ہے تو وہ حیز کا خون شمار نہیں ہوگا کم سے کم جو مدت ہے حیز کی وہ ہے تین دن اور جو پاکی کی کم سے کم مدت ہے یعنی جس کو تہر بھی کہا جاتا ہے تہر کی یعنی پاکی کی کم سے کم مدت وہ ہے پندرہ دن یعنی کم سے کم پندرہ دن پاک رہنا ضروری ہے اور جو حیز کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ ہوتی ہے دس دن اب ہم یہ بات سمجھیں کہ اگر اس عورت کو بیس دن میں خون آ جاتا ہے حیز کا تو اس لحاظ سے جو پاکی کی کم سے کم مدت ہے وہ پوری ہو رہی ہے اور پاکی کی کم سے کم مدت میں نے بھی بتلائی ہے کہ پندرہ دن ہوتی ہے تو پندرہ دن گزرنے کے بعد اگر کسی کو مہینے کے اندر خون آ جاتا ہے تو پندرہ دن پاکی رہنے کے بعد پندرہ دن پاک رہنے کے بعد اگر کوئی خون آتا ہے سولہ دن میں سترہ دن میں اٹھارہ دن میں یا بیس دن میں تو وہ خون بھی حیز ہی شمار ہوگا کیونکہ پاکی کی مدت کے مکمل ہونے کے بعد وہ خون آ رہا ہے اور تین مہینے میں چار مرتبہ خون کا آ جانا یعنی چار مرتبہ حیز کا آنا یہ شرعہ ممکن ہے اس میں کسی طرح کی کوئی حرج نہیں ہے بہت سی عورتوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ان کو مہینے کے اندر یعنی دو مہینے کے اندر تین مرتبہ خون آ جاتا ہے تو میں نے یہی بتلایا اصل اس میں ہم یہ سمجھ لیسے سے پہلے کہ حیز کی جو کم سے کم مدت ہوتی ہے وہ تین دن ہوتی ہے تین دن سے کم کم اگر کوئی خون آ رہا ہے ایک دن یا دو دن تو وہ تو حیز شمار نہیں ہوگا تین دن جو خون آئے گا وہ حیز ہوگا زیادہ سے زیادہ دس دن تین دن سے دس دن تک جو خون آئے گا وہ حیز شمار ہوگا اور پاکی کی کم سے کم مدت وہ پندرہ دن ہے پندرہ دن اگر حیز آنے کے بعد حیز جب مکمل ہو گیا بند ہو گیا اس کے بعد اگر پندرہ دن عورت پاک رہے گئی پندرہ دن مکمل اس کے پاکی کے گزر گئے پھر اس کے بعد اگر کوئی خون آتا ہے بیس دن کے اندر اٹھارہ دن کے اندر یا بائیس دن کے اندر تو وہ جو بھی خون آئے گا وہ حیز ہی شمار ہوگا وہ بیماری کا خون نہیں ہوگا استحاذ نہیں ہوگا اور اس کے اوپر حیز کے احکام جاری ہوں گے یعنی اس صورت کے اندر وہ نہ تو نماز پڑھے گی اور نہ ہی روزہ رکھے گی نہ یہ قرآن کی تلاوت کرے گی بلکہ جو ذکر و اذکار ہوتے ہیں وہ تو کر سکتی ہے لیکن جو روزہ وغیرہ آگر ہوئی ہو جسے نمزان کا معاملہ آتا ہے تو روزہ کی قضاء لازم آتی ہے نمازوں کی اس میں قضاء نہیں ہوتی روزوں کی قضاء ہوتی ہے اور باقی حیز کے جتنے بھی احکام ہیں اگر بیس دن کے اندر خون آتا ہے تمام کے تمام احکام حیز کے اس پر جاری ہوں گے وہ بیماری کے خون نہیں ہوگا بلکہ حیزی کا خون شمار ہوگا فقط واللہ عالم